الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین عنمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حب دلاللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکن لہو کفرن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حب دلاللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکن لہو کفرن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حب دلاللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکن لہو کفرن احد اللہم و سواب حاضر الفاتحة و سورة المبارکت الہ جمعی ارواح المؤمنین لا سیما الہ ارواح الملہومین المغفورین المخصوصین سید مجاہد حسین شمسی سید نصار حسین شمسی بحق آئیمت المعصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم ملکے وعواز بلند صلاوات پنیج اللہ حرم صلی علی محمد وعال محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام معلن نبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین حبیب الہ العالمین اللہ صلی علی محمد وعال محمد وعلا اہل بیت ورحمت اللہ ورحمت اللہ علی احبابهم واسحابهم وشیعتهم وموالیهم ولعنت دائمت لبدیتو علی اعدائهم اجمعین اما بعدو فقد سلاوات پڑی یہ بار اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل لا یزال بحق آئین میں اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کو ہماری ہم سب کے مرہومین تمام شہداء ملت اور باللخص بانیان مجلس کے مرہومین مرہوم سید قربان حسین شمسی سید مجاہد حسین شمسی سید نصار حسین سید عون شاہ اور ان کی والدہ مرہومہ کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم حادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ان دعاوں اور اس عزیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے با آواز بلند صلاوات بڑی جائیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد میرے محترم معزز اور مکرم سامین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات حدیت نے اس قریب اللہ نے مہربان خالق نے رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں اس ختم ہو جانے والی کائنات میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا اللہ کا احسان ہے اللہ کا لطف ہے اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں باعزت عبرو مند باشرافت زندگی گزارنے کے لیے حسین عطا فرمایا حسین اس کریم کو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ادھر گورنری ہے ادھر درہم و دینار ہیں ادھر جنت ہے کوئی بندہ ساری رات سوچتا رہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں صبح و سچے دل سے حسین کے دروازے پہ آ جائے حسین اسے ہور بنا دیتا ہے اللہ نے اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے ہمیں وہ حسین عطا فرمایا ناز کیا کرو فخر کیا کرو سر اٹھا کے چلا کرو اللہ نے تجھے عظیم رہبر عطا فرما جیسے رہبر اللہ نے ہمیں دیئے کائنات میں کسی کا مقدر نہیں میں ارز کیا کرتا ہوں شیو یہ کتنا بڑا کرم ہے میرے کریم اللہ کا تم گھر میں بیٹھے ہو بازار میں ہو گلی میں ہو چوک میں ہو دوستوں کا محول ہو دشمنوں کی محفل ہو کوئی بندہ تم سے پوچھے تمہارے امام کا نام کیا ہے بارہ میں سے جس کا مرضی نام لے لے شرمندگی نہیں ہوگی اللہ نے اللہ نے ایسا اللہ نے تجھے ایسے عظیم اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے ہمیں عظیم رہبر عطا فرمائے شرمندگی نہیں ہوگی سینہ تان کے کہا کر سر اٹھا کے کہا کر میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب میرے امام کا نام حسن ابن علی 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 سلام میرے امام کا نام حسین ابن علی 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 میرے امام کا نام زین العابدین علی میرے امام کا نام محمد باقر علی میرے امام کا نام جعفر صادق علی علی جس کا مرضی نام لے شرمندگی نہیں ہوگی اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو اللہ نے تجھے معصوم رہ برات کی نام اللہ نے تجھے بے عیب رہ برات کی نام تلاش کرنے کے باوجود جن کے کردار میں عیب نہیں ملتا میں انہیں اپنا امام کہتا ہوں کوشش کی ہے دنیا نے یہ عزاز ہے مکتب آل محمد میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں کچھ عزیز مجھے جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں چھوٹا سا طالب علم ہوں ابھی اس مجلس کے بعد ایک بندہ میرے پیچھے لگ جائے میں مولانا حیدری صاحب میں عیب تلاش کرنے کچھ زیادہ وقت تھے فلا جگہ پہ ایسا لباس پہنا ہوا تھا فلا گلی سے گزر رہے تھے جہاں سے طالب علم کو نہیں گزر نہ چاہیے فلا سڑک پہ کھڑے تھے جہاں طالب علم کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے دو چار دنوں میں لمبی فرست بن جائے گئے اشیو ناز کیا کرو اسی سال مسلسل ممبروں پہ علی کی کردار کشی کی گئی خزانے خرج کیے گئے حدیثیں گھڑی گئی زمیر خریدے گئے کلمیں خریدی گئی درہم و دینار سے انسانیت کی قیمتیں لگائی گئی لیکن عظمت کردار علی یہ ہے علی اس وقت بھی علی تھا علی آج بھی لگ اللہ نے ہم پر احسان کی دھونڈنے سے بھی جس کے کردار میں عیب عیب نہیں ملتا اللہ نے ہمیں وہ امام اتا کر دی کتنا ناز کرے کوئی بندہ اس بات پر کہ اللہ نے مجھے علی جیسا امام اتا کی کتنا ناز کرنا چاہئے بندہ کتنا فخر کرنا چاہئے بندے کو اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا ہے اللہ نے ہمیں نبی کے بعد بے آسرہ نہیں چھوڑا آوارہ نہیں چھوڑا بے آبرو نہیں کیا اللہ نے مجھے نبی کے بعد نبی جیسے امام اتا کی اللہ نے ہمیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ زندہ آباد مرد آباد اللہ صلی علیہ محمد وآل میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا ممبر پہ بیٹھا شاہ صاحب جو ٹائم مجھے بتایا نا اس ٹائم کی وجہ سے میں وہ نہیں پڑھ سکا جو پڑھنا چاہتا تھا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے کوئی مشکل موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا تھا دو چار باتیں ارز کر کہ آپ کی زہمت کو تمام کروں اللہ نے کتنا بڑا حسان کیا پیغمبر اگرام اسلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے پیغمبر جو پہلے پہلے کام کیے تھے پیغمبر نے مدینہ میں لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا پیغمبر نے معاخات قائم کی اسے اس کا بھائی بنایا اسے اس کا بھائی بنایا میں تو نام نہیں لیتا میں نے تاریخ میں پڑا ہے ہاں مورخین نے فیرست نکل کی پورے نام دیئے لمبی فیرست ہے میں نام نہیں لیتا خلاصہ اس کا یہ ہے جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنا دی جو جس میں نہیں کہہ رہا دا کہ فیرست پڑھ لینا جب نام پڑھ ہوگے تو میری بات پہ یقین آجائے گا جو جس جیسا تھا نا اسے اس کا بھائی بنا دیا پورے مدینے میں معاخات قائم ہو گئی اکیلا بچ گئے علی ابن ابی طالب نبوت نے امامت کی مسکر آکے کہ یا علی جو جس جیسا تھا میں نے اسے اس کا بھائی بنایا ہے انتاخی فی دنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا ہے آخرت میں بھی میرا ہے میرا ہے یا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی الاجل 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 الال الی 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 مرد 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 یا اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے ہمیں پیغمبر جیس سے رہب رہت کی نبی نہیں آمنہ کلال خاتم الانبیاء حضرت عبداللہ کلال خاتم المرسلین ان کے بعد نبی کوئی نہیں یہ آخری نبی ان کے بعد رسول کوئی نہیں یہ آخری رسول اللہ نے نبوت اور رسالت اور خصوصیات نبوت اور رسالت کے علاوہ جتنے کمالات اپنے نبی کو عطا کیے تھے اللہ نے وہ سارے کمالات ہمارے علی کو عطا کیا تھا اللہ نے ہم پہ کرم کیا تھا ناز کیا کرو کتنا بڑا عزاز ہے غور کرنا پیغمبر گرام اسلام کے بعد مشکل لفظیں ادا کرنے کی کوشش کرنا خلافت ادھر ادھر سے ہوتی ہوئی پچیس سال بعد علی کے دروازے پہ آگئی مولا علی علی سلام نے بیعت لینے سے انکار کر دی مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں کہنے لگے نہیں ہاتھ بڑھا ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں میرے امام نے فرمایا پچیس سال پہلے علی میں کون سا نقص تھا اللہ اکبر پچیس سال پہلے مجھ میں کون سا نقص تھا اب دن استغاثہ کریں گے ہم تو گئے تھے علی کے دروازے پر آؤ ہماری امام کرو آؤ ہماری رہبری کرو آؤ ہماری پیشوائی کرو انہیں انکار کر دیا اب جو حجت قائم ہو گئی نہجل بلاغہ ہے میرے امیر نے کہا اگر یہ حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی میں خلافت کی اونٹنی کی مہار اس کی پشت پہ ڈال دیتا یہ جدر مرضی چلی جاتی علی کو تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں اب جب آئی گئے ہو اور حجت قائم ہو گئی ہے تو بیعت یہاں نہیں ہوگی بیعت مسجد میں ہوگی مسجد میں چلو سارے مسجد صحابہ سے مومنین سے مسلمانوں سے بھر گئی ساری مسجد بھری ہوئی انتظار کر رہے ہیں علی حیدر اکرار آئے ہیں اور ممبر لگا ہوا ہے ممبر کے زینے چاہ رہے ہیں سب سے اوپر والے زینے پہ پیغمبر بیٹھتے تھے پیغمبر اگرامی اسلام کے بعد جو بندہ آیا نا اس نے ممبر کے پاس رک کے کہا اوپر تو پیغمبر بیٹھتے تھے میں تو پیغمبر جیسا نہیں ہوں وہ پیغمبر اس سے نیچے والے زینے پہ بیٹھا جو دوسرے نمبر پہ آیا نا اس نے کہا میں پیغمبر جیسا بھی نہیں ہوں وہ مجھ سے افضل تھا وہ اس نیچے والے زینے پہ بیٹھا جو تیسرے نمبر پہ آیا زینہ بچا ہی ایک تھا اس نے کہا میں پیغمبر جیسا بھی نہیں ہوں پہلے والا مجھ سے افضل تھا دوسرے والا مجھ سے بھی افضل تھا وہ آخری زینے پہ بیٹھا اب علی حیدر ایک کرار آگے بڑھے پہلے مجمع کی طرف رخ کیا مجمع کے ذہنوں کو میرے علی نے بڑھا پہ آگے بڑھے پہلے زینے پہ قدم رکھا دوسرے زینے پہ قدم رکھا تیسرے زینے پہ قدم رکھا عبامت وہاں بیٹھی جہاں نبوت بیٹھ یا علی مولا علی وہاں بیٹھ گئے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتی فسوم اغغا چھ مگوئیاں شروع ہو گئے کہاں بیٹھ گئے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتی نبی کی جگہ پہ بیٹھ گئے پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھ گئے کیا ہو گیا پیغمبر پیغمبر مولا متقیام نے ان کی باتیں سنی کہ ٹھیر جاؤ میری طرف توجہ کرو ادھر دیکھو مجھے دیکھو آزا مسنو الخشب اور یہ تو لکڑیوں کا ممبر ہے علی مہرے علی مہرے نبو اللہ نے تجھے کیسے امامت کی ناز کیا کرنا یہ مقام تکبر نہیں مقام شکر ہے یہ مقام شکر ہے مقام فخر ہے یہ بہت بڑا عزاز ہوتا ہے اللہ نے یہ ہمیں عطا کر دی پہ دیکھو میں کہتا ہوں یہ کتنا بڑا عزاز ہمارے اس معاشرے میں بندوں کی شناخت یا باپ کے نام سے ہوتی یا قبیلے کے نام سے ہوتی یا کاروبار کے نام سے ہوتی میں یہاں آیا ہوں میں کسی بندے کو نہیں جانتا میں کسی ساتھی عزیز کا دامن ہل ہوں بھائی یہ بچہ ملازم ہے افسر ہے یہ اس پی ہے یہ ڈی سی ہے یہ زمیندار ہے بندوں کا تعرف ایسے ہوتا ہے غشی و ناز کیا کرو اس معاشرے میں ہماری حیثیت قوم ہماری سناخت یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین کے نام سے اللہ نے ہم پر احسان کی طرح اللہ اکبر یا حلی یا رسول اللہ یا علی زندہ زندہ مرداب یا علی یا نے ہم پر احسان کیا کیسے عظیم رہبر عطا کیا اللہ نے کیسے عظیم پیش عطا کیا اللہ نے ہم پہ کرم کیا عزیز اس توجہ چاہوں گا میں اللہ نے ہم پہ کرم کیا نا اللہ نے حسین ہمیں عطا یہ کون بیٹھے ہیں بھئی یہ ننگے سر والے کون ہیں یہ کالے کپڑوں والے کون ہیں یہ ننگے پون پھرنے والے کون ہیں یہ تھوڑی کہیں کہ شاہ صاحب ہیں یہ ملک صاحب ہیں چودری صاحب کہیں کہ حسین والے یہ علی والے یہ کربلائی ہیں یہ جعفری ہیں یہ حسینی ہیں کتنا بڑا عزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہماری نسبت ہو گئی حسین کی طرف ہماری شناخت ہونے لگی آل محمد کے پاکیزہ نام سے یہ حسین والے یہ علی والے ہیں یہ جعفری ہیں یہ کربلائی ہیں کتنا بڑا عزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا اللہ نے ہمیں کتنے عظیم پیشوہ عطا ہوتا ہے جب روایتیں پڑھتا ہے بندہ اللہ نے ہمیں معصوم رہ برہ تک ایک ہوتی ہے عصمت ایک ہوتی ہے عدالت علماء تشریف فرمائے غور فرمانا عادل بندہ گناہ نہیں کرتا عادل عادل اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ نہ کرتا گناہ سغیرہ پہ اسرار نہ کرتا گناہ کبیرہ پہ گناہ کبیرہ تو کرے ہی نہیں گناہ سغیرہ پہ اسرار یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا پڑھنا جاتے ہو نا مسجد کبھی کبھی یا علیہ عید والے دن تو جاتے ہو نا ایک بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے جس کے پیچھے پڑھتے ہو فکح کی فکح میں یہ بندہ جو آگے کھڑا ہے اس کے لئے آدل ہونا شرط ہے اگر آدل نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی گناہ کبیرہ تو کرے ہی نہیں گناہ سغیرہ پہ اسرار نہ کرے محلے میں پوچھا جائے یہ بندہ کیسا ہے لوگ کے بڑا اچھا آدمی لوگ اس کی اچھائی کی تعریف عدالت اور عصمت میں فرق یہ ہے عدالت ملکتن یقتدر بہا اللہ ترک المعاصی بندہ محنت کر کے آدل بن جاتا ہے کوشش کر کے آدل بن جاتا ہے آج ایک گناہ چھوڑا کل دوسرا چھوڑا کل پر سو تیسرا چھوڑا آہستہ آہستہ گناہ چھوڑتا گیا کچھ عرصے کے بعد آدل ہو گیا عزادار بندہ محنت کر کے آدل بن سکتا ہے محنت کر کے معصوم نہیں بن سکتا محنت کر کے معصوم اسمت لطف خفی من اللہ تعالی اسمت تو خفی اور مخفی لطف ہوتا ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا نا یہ بندہ محنت کر کے معصوم نہیں بنتا ہاں وہ ہوتا ہے جو صحیح اللہ کی پیروی کرے اللہ کی بندگی کرے اللہ کی نافرمانی کا وہاں تصور نہ ہو آؤ میں سادہ لفظہ میں سمجھاؤ اللہ نے تجھ پر احسان کتنا کیا ہے اللہ نے ہم پر احسان کتنا کیا توجہ چاہوں گا میں بچہ پریمری سکول میں ہو شاہ پر کانجرے میں پیدل چلا جائے سکول ساتھ ہے نا اگلی گلی میں پیدل چلا جائے اور جب ہائی سکول میں جائے گا سائیکل مانگے گا بابا اب دو میل جانا ہوتا موٹر سائیکل لے دیں کچھ عرصہ باپ نے اسرار کیا بیٹا پیسے نہیں ہے زیرا سبر کر کہیں سے کوئی پیسے ویسے آ جائیں موٹر سائیکل لے دیں گے بیٹے کے اسرار کے مقابل میں باپ کو ہتھیار پھیکنے پڑھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہتھیار پھیک دیئے نیا موٹر سائیکل لے دیا پہلا دن ہے بچے کے پاس توجہ چاہوں گا میں علم کلام کی گتھی یا سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پہلا دن ہے بچہ بھی موٹر سائیکل چلانا نہیں جانتا نیا موٹر سائیکل آ گیا زیرو میٹر آ گیا ابھی بچے نے چابی لگائی ہے ابھی پہلے دن کک مار رہا ہے پہلے دن ریس دے رہا ہے ابھی اس کو بیٹھنے کا تجربہ نہیں ہے چلانے کا تجربہ نہیں ہے اوپر بیٹھ کے کہ بابا پیچھے بیٹھ ٹھوکر تک لے جاؤ بیٹھ جاؤ گے بیٹھ جاؤ گے بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھا ہے نا بیٹھ کہا نہیں قبلہ نہیں بیٹھوں گا مولانا نہیں بیٹھوں گا میں نے کہا بیٹھ بیٹا ہے کیوں نہیں بیٹھ تھا کہ مولانا نہیں بیٹھوں گا جس کا اپنا خیریت سے ٹھوکر پہنچنا یقین نہیں یا علی پتہ نہیں اس نے خیریت سے ٹھوکر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا میں اس کے پیچھے کیسے بیٹھوں تو مجھے کہنے کا حق دونا یہ دو کلومیٹر ایسے بندے کے پیچھے نہیں بیٹھتا جس کا خیریت سے وہاں پہنچنا یقینی ہے تو جنت جانے کے لیے ان کے پیچھے چل جن کا جنت پہنچنا یقینی ہو اللہ نے اللہ نے تجھ پر احسان کی ہے عقیدہ بتا رہا ہوں اللہ نے مجھے صرف جنتی امام نہیں دیئے اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے جنت بنائی متقیوں کے لیے سارے متقی جنتی سارے مومن جو جنت میں چلا گیا وہ جنتی ہو جائے گا نا جو جنت میں چلا گیا وہ جنتی ہو گیا نا متقی جنتی مومن جنتی سارے جو جنت گیا وہ جنتی اللہ نے مجھ پر احسان یہ کیا ہے اللہ نے ہمیں صرف جنتی امام اتانی کیے اللہ نے احسان یہ کیا ہے اللہ نے مجھے قسیم النعر والجنہ جنتی جنتی ہونا اور بات ہے قسیم النعر والجنہ ہونا اور بات ہے آج کل تو بڑے بڑے شوشے چھوڑ رہے ہیں نا میں کیسے سمجھاؤ کن کا مقابلہ کن سے کرتا ہے بندہ سمجھ نہیں آتی میں میں اس قسم کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہو لیکن سمجھانے کے لیے وہ آشرہ ایسا ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے بڑے بڑے اسیشے کے کمرے میں بیٹھ کر بڑے بڑے مفتی اور محقق انہیں بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے آل محمد کیا ہے اور دوسرے کیا ہے صحابی جتنا بڑا ہو وہ پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ سکتا ہے مورے نبو آتو نہیں بیٹھ سکتا صحابی جتنا بڑا ہو نا وہ کوسر پی سکتا ہے ساکھی یہ کوسر نہیں ہو سکتا اللہ نے کتنا احسان کیا اللہ نے مجھے بے عیب رہ بڑھ دی میں مسحب بھی نہیں پڑھوں گا شاہ صاحب کریں مسحب کا جملہ پڑھیں مسحب بعد میں جو یہ صاحب میرے حصے کا بھی پڑھ دیں گے یہ پیغام ضروری ہے جو پہنچان ہے دوستو اللہ نے کیسے امام دی اللہ نے مجھے عالم امام دی اللہ نے مجھے عادل امام دی اللہ نے مجھے معصوم امام دی اللہ نے مجھے کریم امام دی اللہ نے مجھے شجا امام دی اللہ نے مجھے ناتق قرآن امام دیئے نا اللہ نے مجھے شب زندہ دار امام دیئے نا اللہ رب العزت نے مجھے نمازی امام دیئے یہ اتنا مجمع ہے کیا مولا علی نماز پڑھتے تھے صرف اگلے چاہوں پنجانوں پتہ ہے پچھلے انہیں پتہ مولا علی پڑھتے تھے نا اللہ نے مجھے دیئے نا آپ کو ایسا امام ہو جو جاہل ہو قبول کر لوگے امام عالم چاہیے جاہل نہیں امام عادل چاہیے ظالم نہیں امام معصوم چاہیے گناہگار نہیں امام کریم چاہیے بخیل نہیں امام شجاہ چاہیے بزدل نہیں امام لاتق قرآن چاہیے نا آہ قرآن پہ عمل کرنے والا چاہیے نا سب زندہ دار چاہیے نا تجھے تو بے عیب امام چاہیے نا چاہتا ہے مجھے ایسا امام ملے ہاں اس جیسا دنیا میں کوئی نہ ہو کسی کا امام میرے امام جیسا نہ ہو میرے امام کے امام جیسا امام کوئی نہ ہو اپنے لیے اتنا اچھا امام تلاش کرتا ہے ظالم قبول نہیں ہے حق بخیل قبول نہیں ہے جاہل قبول نہیں ہے عالم ہونا چاہیے معصوم ہونا چاہیے عادل ہونا چاہیے کریم ہونا چاہیے سخی ہونا چاہیے سجا ہونا چاہیے اپنے لیے ایسا امام تلاش کرتا ہے کبھی تلائی میں بیٹھ کے سوچا تو کرنا اتنے بڑے امام کو ریت کیسی چاہیے علی کو ریت چاہیے مولا علی کو ریت چاہیے سوچ لیا نا یہ اٹھان لے لیا کے بلانے نا مولا علی کو ریت چاہیے دیئے اللہ ہمیں ایسا امام دے کائنات میں میرے اماموں جیسا کسی کا امام نہیں نا ایسا ہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے امام جیسا کسی کا امام نہ ہو تو علی بھی تو چاہتے ہیں نا اس کی ریت جیسی کسی کی ریت نہ ہو ہاں ذرا سوچو تو سینا ہم کہاں کھڑے ہیں سلمان والی صف میں ابو زہر والی صف میں مقداد کے پیچھے کھڑے ہو میسم کے پیچھے کھڑے ہو حجر بن عدی کے پیچھے کھڑے ہو عدی بن حاتم کے پیچھے کھڑے ہو نماز بڑی کبھی نہیں شکل علی والی نہیں ہے جو علی کو پسند ہو کھاتا حرام ہے پیتا شراب ہے دعویٰ علی کی شیعت کا علی کا شیعہ حرام نہیں کھاتا علی کا شیعہ شراب نہیں پیتا ہر کوئی پیئے تو نہ پیا کر بیٹے کی شادی پہ شراب کی محفلیں نہ سجایا کر میرے چوتھے امام نے کا بس ایک جملہ جس کے پاس سے گزرو نہ اسے سلام کیا کرو شرابی کے پاس سے گزرو نہ سلام نہ کیا کر میرے مولا وجہ کیا ہے فرمایا کئی گھنٹے زینب کھڑی رہی ظالم شراب بیٹا اللہ نہ پیا کر شراب نہ پیا کر اس شراب نے آل محمد کا بڑا نقصان کیا اس شراب نے بڑا ظالم شراب پیتا بھی تھا جو بچ جاتی تھی نا وہ اس تشت میں ڈالتا تھا جہاں حسین مولا کا سر پڑا تھا کہتا تھا حسین اسی کو تیرے نانا نے حرام کیا تھا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایم قلبین قلبون و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل آل محمد و عجل موسیقی